ہیلو گائز پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بڑھیا ہوں گے اور بزے میں ہوں گے مہموشن سکرز آج کمال کمال لگی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہوئی پرتیبندوں کو لے کر امریکہ کو بھارت نے یو این میں گسیٹا ایک سو ستاسی دیشوں کا بھارت کو سمرتن مل گیا تو بھائی صاحب انیس کمپنیوں پر پرتیبند لگائے تھے امریکہ نے دوستو سواگت تھا آپ کا انسائٹ نالج کی ایک اور نئی ویڈیو میں اس سمیں کی دو بہت امپورٹنٹ خبروں کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جس میں ہماری پہلی خبر یونائٹیڈ نیشن سے نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر بھارت امریکہ کے خلاف جا کے یو این کے اندر اسی کے خلاف ووٹ کیا ہے تو وہیں دوسری خبر چائنا سے آ رہی ہے جس نے بھارت سے ایک ریکویسٹ کی ہے اور ڈائریکٹ فلائٹ بھارت اور چین کے بے شروع کرنے کی مانگ کی ہے دونوں ہی خبروں کے بارے میں ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس لئے ویڈیو کو انتق جرور دیکھئے گا ساتھ یہ آپ کو اگر ڈیفینس اور فورن پالیسی سے جڑی ویڈیوز پسند ہے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو پہلے بات کرتے ہیں یونائٹیڈ نیشن سے نکل کر آ رہی خبر سے دراصل امریکہ جب چاہے تب کسی بھی دیس پر پرتیبند لگا دیتا ہے اس کا ایمپیک دوسرے دیسوں پر کافی زیادہ پڑتا ہے پھر چاہے ایران کے اوپر لگائے گئے پرتیبند ہو یا پھر نورتھ کوریا امریکہ کے پرتیبندوں کی مار سے روس تک نہیں بس سکا وہیں اب تو امریکہ نے بھارتی کمپنیوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شٹارٹ کر دیا ہے اور 19 کمپنیوں کے اوپر پرتیبند امریکہ نے حالی میں لگایا تھا جس کے اوپر ہم نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتائے بھی تھا لیکن اب ایک دیس پر امریکہ کے دوارہ لگائے گئے پرتیبندوں کو لے کر پوری دنیا یونائٹیڈ نیشن کے اندر ایک جھوٹ ہو گئی اور امریکہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا دراصل کیوبا جو کی ایک چھوٹا سا دیس ہے وہے لمبے سمیں سے امریکی پرتیبندوں کی مار چھیل رہا ہے امریکہ کے اسی پرتیبندوں کو لے کر کیوبا نے یونائٹیڈ نیشن میں آواز اٹھائی اور اسی کو لے کر بقاعدہ ووٹنگ کی گئی آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سنیوکتراشت مہا سبھا میں ہوئے ووٹ میں 187 دیسوں نے کیوبا کا سمرتھن کیا اور اس پرتیبند کو ہٹانے کی مانگ کی جبکہ صرف امریکہ اور اسرائیل نے اس کی خلاف ووٹ کیا وہیں بھارت نے بھی کیوبا کا سپورٹ کیا اور امریکہ کے خلاف جا کر ووٹ کیا اور اس پرتیبند کو ہٹانے کی مانگ کی بھارت کی اور سے سنیوکتراشت میں بھارت کی عدیکاری اس نیا دوبے نے کہا کہ اس پرتیبند سے کیوبا کی اردھوستہ اور وہاں کی لوگوں پر برا اثر پڑ رہا ہے انہوں نے کہا بھارت ہمیشہ ہر دیس کے ساتھ مل کر کام کرنے میں بھروسہ رکھتا ہے اس نے ہاں دوبے نے یہ بھی کہا کہ کیوبا کی لوگ بھی دنیا کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ان پر لگے یہ پرتیبند ہٹ جائے تو کیوبا کی ترقی میں بھی یوگدان دے سکتے ہیں بھارت نے کیوبا کے اس پرستاؤں کا سمرتن کیا اور امید جتائی کہ یہ پرتیبند جل سے جل ختم ہوں گے چلی اب سمجھتے ہیں کہ آخر کیوبا کے اوپر یہ پرتیبند کب اور آخر کیوں امریکہ کے دوارہ لگائے گئے تھے یہ پرتیبند سال 1960 میں لاغو ہوا تھا جب کیوبا میں فیدہل کاسٹروں نے ستہ سمحلی اور وہاں کی امریکی سمپتیوں کو اپنے دیش کے نام کر دیا اس کے بعد سے امریکہ نے کیوبا پر یہ آرثک پرتیبند لگا رکھا ہے دنیا بھر کے کئی نیتا اس پرتیبند کو غلط مانتے ہیں کیونکہ اس سے کیوبا کو ترقی کے موقع نہیں مل پاتے اور جروری چیزیں وہاں تک نہیں پہنچ پاتی کیوبا کی ویدیش منتری برونو روڈے گیز نے اس پرتیبند کو لے کر امریکہ پر نسانہ سادھا انہوں نے کہا کہ امریکہ نے یہ پرتیبند اس طریقے سے لگائے ہیں تاکہ کی کیوبا کو بجلی اور جروری سنسادھن نہ مل پائے انہوں نے کہا کہ اس پرتیبند کے چلتے کیوبا میں آرثک سنکٹ گہرا رہا ہے اور حالی میں بجلی کٹوٹی بھی بڑی ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ پرتیبند کیوبا کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے بلکہ یہ تو کیوبا پر دباؤ بنانے کے لیے ہے دوسری طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ پرتیبند کیوبا میں لوگتنتر اور لوگوں کے عدکاروں کو سرکشہ کے لیے لگائے گئے ہیں امریکہ کے عدکاری پول نے سیونکتراشتے میں کہا کہ امریکہ کیوبا کے لوگوں کے عدکاروں کا سمبان کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہاں کے لوگ ایک بہتر بھوشے کی اور بڑھے انہوں نے کہا ہم یہ پرتیبند اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ کیوبا میں لوگتنتر اور آجادی کا محول بنے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 187 دیسوں نے جس طرح سے امریکہ کے خلاف ووٹ کیا اور یہ پرتیبند ہٹانے کی مانگ کی تو کیا یو این کی اس ووٹنگ کا کوئی فائدہ ہوگا یا پھر نہیں تو یونائٹیڈ نیشن کی سب سے بڑی فیلیر ہی یہی ہے کتنی پرچند ووٹنگ کے باوجود بھی دیسوں کی مرجی ہوتی ہے فینس لا لینے کی یعنی کہ بھلے ہی 187 دیسوں نے کیوبا کے پکشے میں ووٹ کیا ہو لیکن ابھی بھی امریکہ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے بین ہٹانا یا نہ ہٹانا اور اس طرح سے ایک با پھر سے یونائٹیڈ نیشن ایکسپوز ہوتا ہے برحال اس خبر کے اوپر اپنی رائے کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا بڑھتے ہماری اگلی خبر کی طرف جو کی چین سے نکل کر سامنے آ رہی ہے چین کے ساتھ بارڈر پر کچھ ایریا پر ابھی ڈس انگیجمنٹ اسٹارٹ ہوا ہی ہے اور ابھی بھی کئی ایریا پر ویواد ساتھی دونوں دیسوں کی سینہ ابھی بھی بارڈر پر بھاری سنکھیا میں تینات ہے تو وہیں دوسری طرف بھارت کے ساتھ اپنے سمبندوں کو ٹھیک کرنے کی راہ دیکھ رہا چین نے دونوں دیسوں کے بیچ ڈائریک فلائٹ کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دے بھارت نے چائنا کے لیے ڈائریک فلائٹ روک رکھی ہے اس کے ساتھ ہی چینی ناغریکوں کے لیے بھارت آنے کے لیے ویزا نیم بھی کافی سکت ہے لیکن چین ایسی امید کر رہا ہے کہ بھارت ویزا پرکریا کو چینی ناغریکوں کے لیے سرل بنائے ساتھی ڈائریک فلائٹ کو پھر سے ریزیوم کیا جائے جس سے ویاباریوں اور انویسٹرز کو فائدہ ہو حالانکہ چین کی اس مانگ پر بھارت کی طرف سے کوئی بھی پرتکریا ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے آپ ریفرنس کے لیے سکرین پر آٹیکل دیکھ سکتے ہیں چائنیز انوائے جو کی بھارت میں ہے ان کی طرف سے یہ مانگ کی گئی ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ میں ڈائریک فلائٹ شروع کی جائے ویسے آپ کے ساتھ سے کیا بھارت کو واپس سے ڈائریک فلائٹ چین کے لیے ریزیوم کر دینی چاہئے یا پھر نہیں اس پر اپنی رائے کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا بھارت کے اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ بھارت کاری دے گا اور وہاں سے جو بھارت کے مطالبے ہیں مان کے اپنی پچھلی لوکیشن پر جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے پتہ کیا بات ہے چینہ کے ساتھ ریلیشن تو اچھے ہوئے اپنے انڈیا نے باتیں منوات لی ہیں لیکن میں آپ مجھے ایک بات بتاؤ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے ابھی بھی کیا آپ کو چینہ پر بھروسہ ہے 99% انڈیاں کہیں گے ابھی بھی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں سکا جس کو چیز نہیں مٹھا گا اور میں آپ کو ایک بات گرنٹی سے بولتا ہوں جس دن چینہ دوبارہ سے انڈیا میں گھوس گیا انڈیا کے لوکل ووکل پر بڑا فارق پڑے گا لوکل فور ووکل اس پر بہت فارق پڑے گا اس سے اچھا بلال اس کو دور ہی رکھا جائے زیادہ بیٹھا رہا ہے اس نے زیادہ چار سال اٹکائی رکھا ہے ایڈیا کو لڑکانا چاہیے شاید ٹک 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 بھی کھلوائے بھائی بھارت سے نہیں بھائی ٹک ٹک مسئلہ بھارت تو نہیں کھولے اللہ لیکن شاید کیا پتہ منتی شنتے کرے ارے یار یہ ٹک ٹک کچھ بھی نہیں ہے وہ طرح سرائے کہ کسی طریقے سے میرے ساتھ بزنس ہو بزنس کرے وہ طرح سرائے سی اس کے لئے کتنی ایپس بھارت نے اس کی بانش دیلئی ہے بھائی بہت ساریہ ہے کسی کا موٹ آ کر اوڑا دیا بھائی پرتی بن لگا دیا ایسے دنی چل دینے بھائی چی صحیح بات ایسے کسی کا موٹ آ پرتی بن لگا تو بھائی ایک سو ستاسی دیش مل گئے ہیں بڑے بات آپ کو داشت کے کہنا اپنی ریو بات ان اپنی غدہ دکھا رخمہ پی آدھ